اللہ کو جنہوں نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ کہا کیسے آپ پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت عبریل آئے تھے لا الہ الا اللہ کہو نہیں کیوں کہا محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا کیوں کس ذات اگرامی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت و دولت سے عالی مال کیا ہے ہمارے ذہن کو یہ نور ہمارے قلب کو یہ نور ہماری زندگی کو یہ نور نور اللہ سے آشنا کس نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہا اس کے لئے چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حکومت پر غور کرے کہ کیا ہے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مسلمان حکومت قائم کرنا چاہے گا اگر رسول اللہ موجود ہوں تو کسی مسلمان کی یہ حمد ہو سکتی ہے وہ کہے کہ حاکم میں ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں مسجد میں نماز پڑھائیے جب ہمیں کوئی حکم شریف پوچھنا ہوگا جب وہ حج میں جائیں گے تو آپ سے پوچھ لیں گے احرام کیسے بانے ہیں عرفات میں کتی دیر رہیں مینہ میں کتنا وقت گزاریں قربانی کے لئے جو جانور لیں اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے یا سلامت ہونی چاہیے یہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے یہ باقی آپ رسول اللہ ہیں تشریف فرما رہے ہیں باقی دنیا کا کام ہم سمالیں یہ ممکن ہے کسی کے لئے نہیں ہے اگر مسلمان ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں حکومت ہم چاہے چلائیں گے یہ اس بات کی آثورٹی کہاں سے آئیے کہ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں حکومت ہم چلائیں گے وہی تو آیت ہے جو قرآن مجمعین میں کہتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وہی تو آیت ہے جو کہتی ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول یہی تو آیتیں ہیں اگر یہ آیتیں یہی خاموش ہو جائیں تو بہت آسان ہے اگر یہ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب نظریہ حکومت آگے بڑھ رہا ہے اگر قرآن مجید کی آیت یہاں رک جاتی انما ولیکم اللہ و رسولہ فول اسٹاپ ختم ہوگی مسئل رسول اللہ تھے تو وہ حاکم تھے اب رسول اللہ نہیں ہیں اب ہم جیسے چاہیں حاکم بنائیں جیسے چاہیں حاکم بنائیں جیسے چاہیں کسی کا تختہ پلٹیں جیسے چاہیں بغاوت کریں جیسے چاہیں حکومت کریں جس کے ساتھ چاہیں وابستہ ہو جائیں جس کے ساتھ چاہیں ناوابستگی کا اعلان کر دیں ہم آزاد ہیں لیکن آیت آگے بڑھ رہی قرآن مجید نے کہا قرآن جب اولی الامر کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اسے نظریہ حکومت اسلامی میں شامل کرنا پڑے گا اس سے بھی واضح کوئی بات ہو سکتی ہے نظریہ حکومت کے سلسلے میں قرآن کے الفاظ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان میں سے اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو اب یہاں پر سمجھیں جو زیاد میں بحث ہے اولی الامر کے معنی کیا ہے اولی الامر کے بعد من کم کیوں آیا تمہارے درمیان میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو کیا اس میں یہ ہے کہ الیکٹ کر کے جسے بھی چاہو اولی اللہ امر بنالو وہ ہوں گے تمہارے درمیان سے اولی اللہ امر یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی رسالت کے لئے بھی منہم آیا ہے اس کے بعد منہم ہے یاد غلط تو نہیں آیا تھا منہم کے کیا معنی انہی میں سے انہی میں سے رسول انہی میں سے رسول کیسے بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا انہی میں سے اولی اللہ امر بنائے گا کون کون بنائے گا انہی میں سے رسول کون بنائے گا اللہ انہی میں سے اولی اللہ امر بنائے گا کون اللہ کوئی اور نہیں بنائے گا ایک آیت دوسری آیت کی تعیید کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کے ابحام کو دور کرتی ہے ایک محکم آیت دوسرے متشابہ آیت کے تشابہ کو دور کرتی ہے یہاں اگر مسئلہ ہو کہ اولیل امر من کم سے کیا مراد ہے تو وہ یاد دکھئے اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِيفَا وہ کہے چکا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور جب کہے یولی الامر من کم تو پھر سوچیں پروردگار تو بنائے گا یا اجازت ہے ہم بنا لیں پوچھئے تو سہی پوچھئے تو سہی